محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو پانچ بیماریوں کے قدرتی علاج بتانے کے لئے جا رہا ہوں جس میں کہ آپ کے کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تبارہ کا وطالعہ یہ قدرتی علاج ہیں اور آپ کی بیماری قدرتی علاج کے ذریعے سے انشاءاللہ بلکل دور ہو جائے گی وہ بھی بینہ کسی پیسے کے تو آئیے وہ قدرتی علاج کیا ہے اور وہ پانچ بیماریاں کیا ہیں تو پہلے میں آپ کو پانچ بیماریاں بتا دیتا ہوں جن کا علاج آپ قدرتی طور پر اگر بیٹھے کر سکتے ہیں نمبر ایک اگر آپ کا جی مطلعتہ ہو یعنی طبیعت مطلعتی ہو تو اس کا علاج کیا ہے یعنی اگر طبیعت مطلع رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر دو اگر آپ کی دار میں دانت میں اگر درد ہو رہا ہو وہ شدت کے ساتھ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نمبر تین اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی کھانا ہم سے نہیں کھائے جاتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھوک بڑھ جائے اور ہم اچھے سے کھانا کھا سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نمبر چار اگر آپ کا مٹاپہ ہے آپ کی بوڑی موٹی ہے پیٹ نکلا ہوا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مٹاپہ کم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور نمبر پانچ اگر کسی کو بہت زیادہ خانسی اٹھ رہی ہو اور دوا بھی لے لیے سب کچھ کر لیے لیکن خانسی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے اور خانسی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا جس سے کہ خانسی چلے جائے یہ پانچ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج آپ قدرتی آپ سنیے گا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بیماری جل سے ختم ہو جائے گی نمبر ایک اگر آپ کی طبیعت مطلعتی ہو جی مطلعتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ پانی میں ایک گلاس پانی میں لیمو کا رس نچوڑ کر پینے سے جی کا مطلعنا طبیعت کا مطلعنا بند ہو جاتا ہے پھر آپ کو کبھی مطلعی نہیں آئی گی نمبر دو اگر آپ کے داڑ میں داتوں میں درد ہو رہا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر کلیاں کریں کلیاں کرنے سے داڑ کا درد فوراں بند ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے نمبر تین اگر آپ کو بھونک نہیں لگتی ہے اور کھانا آپ سے نہیں کھایا جاتا ہے اور آپ اپنی بھونک کو کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے کوئے کا پانی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پیئیں اس سے آپ کی بھونک بڑھ جائے گی ہر آدھا گھنٹے میں ایک گھنٹے میں آدھا گلاس سے کم پانی پیتے رہیں اس سے آپ کی یوں سمجھے گا کہ بہت جلدی بھونک کھول جائے گی پانی کوئے کا ہی ہونا ضروری ہے نمبر چار اگر آپ اپنے مٹاپے سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا دھیرے دھیرے کر کے بینہ کسی دوہ کے مٹاپہ کم ہو جائے بینہ پیسے خرچ کیے تو پھر روزانہ مناسب مقدار میں پانس سے چھ مرتبہ پانی پینے سے مٹاپہ دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے روزانہ اس پر عمل کریں گے تو یہ آپ کا دھیرے دھیرے کر کے مٹاپہ بھی بند ہو جائے گا یعنی دور ہو جائے گا نمبر پانچ آپ کو چاہے کیسی بھی خانسی اٹھ رہی ہو کتنی تیز بھی اٹھ رہی ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خانسی ہماری بند ہو جائے اور خانسی کبھی نہ اٹھے تو اس کا علاج یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نیم گرم آدھا کپ پانی میں ایک چھوٹا چمچ چھوٹی مکھیوں کا شہد ملا کر پینے سے خانسی کیسی بھی ہو بلکل دور ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے آپ پھر خانسیں گے نہیں انشاءاللہ تو یہ پانچ بیماریاں تھیں ان کا میں نے آپ کو علاج بتایا قدرتی علاج ہے اسے آپ اپنے گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں آپ حضرات میں سے کوئی اگر ان پریشانی میں مبتلا ہے جو میں نے پانچ بیماریاں بتائی ہیں تو آپ اس کا علاج بڑی آسانی سے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفائے کاملاتہ فرمائے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اگر کسی کو کوئی مرض ہے اور وہ قدرتی علاج پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں ان کے لیے بھی بتا دیا جائے گا انشاءاللہ